عبام زبقار حضرت امام ابن ابی ملکر دی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں لَقِیتُ السَّلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ سَلَّمَا كُلُّهُمْ يَخَافُونَ نِفَاقًا عَلَى نَفْسِهِ عبام زبقار فرماتے ہیں میں نے حضور کے تیس صحابہ کو ملا ہوں ہر صحابی کو میں نے لوگتے دیکھا ہے کس حوالے سے اس حوالے سے کہ ختم کیسا ہوگا وہ لوگ ایمان کی فکر کرتے تھے دنیا سے ایمان سلام لے کر چلے جانا یہ سب سے وری کامیابی ہے کہتے ہیں میں نے صحابہ کروتے دیکھا اس فکر میں اور ان میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمارا ایمان جبریل المقائل والا ہے اب آب سے وقت بلکہ وہ خاتمے کے بارے میں فکر مد رہتے تھے حضرت امام حضرت رحمت اللہ نے آپ فرماتے ہیں مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنُتُ وَلَا عَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُنُ خاتمے کے فکر زیرہ مومن کرتا ہے منافق کو خاتمے کا خوف نہیں ہوتا آبازلکار جو آج اپنے خاتمے کے بارے میں بے فکر ہو جائے اسے سوچنا چاہیے کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا ہمارے مرے برے اسلام وہ اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے حضرت سفیان صلیر رحمت اللہ علیہ آپ رو رہے تھے کسی نے آ کر پوچھا حضور دونے کی کیا بجا ہے کیا آپ کو گناہوں کا خوف ہے آپ نے تنکہ اٹھایا فرمایا جو اللہ کا قدم ہے اس قدم کے سامنے مجھے اتنا بھی خوف نہیں ہے خوف کس چیز کہا ہے کہا خوف کس چیز کہا ہے کہ پتہ نہیں میں جاتے ہوئے دنیا سے ایمان لے کر جاؤں گا کہ نہیں اب آمزی ویوکار یہ ہمارے اسلام کا حال تھا وہ سیعظم رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگ کہتی ہیں عید ہے عید ہے لیکن عبدالقادر کہتا ہے میرے عید اس دن ہوگی جب دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا جاؤں گا